اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو مسٹر ایسل کی ایک وڈ نئی ویڈیو میں جہاں پر ہم اس ویڈیو میں ٹی آل سی میں ہوئے انٹرسٹنگ میچز کے بارے میں بات کریں گے اور کل کی منڈے نائٹ راہ پر فل آف ایکشن میچز کون کون سے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم ان دو بڑی اپ ڈیٹس کے بارے میں جانتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں ہم آج کی ٹی آل سی سے جس کا آغاز ہمیں کیک آف شو سے دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر ایٹ مین ٹیگ ٹیم میچ میں بگی پن کر دیتے ہیں انٹر کونٹیننٹل چیمپئن سامی زین کو جس کے بعد ہوتی ہے مین شو کی شروعات اور ہمیں شروعات میں ہی ڈیول ڈیو چینپنشپ کا بڑا تھریلر میچ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر رو میکنٹائر ورسیز ایج سٹائلز اپس میں کلیش کرتے ہیں یہ میچ تو وان آن وان سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اس کی اینڈنگ ٹریپل تھرڈ میچ پر ہوتی ہے جہاں پر میس بھی آ کر انٹرفیرنس کرتے ہوئے اپنے منی ان دہ بینک کو کیش ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس چیز میں فیل ہو جاتے ہیں اور یہاں پر سٹیل رو میکنٹائر ہی ایک زبردست ایکشن سے برپور اور انپرڈکٹیبل پرفومنس کے بعد اپنی چیمپئنشپ کو ریٹین کر لیتے ہیں نمبر تھرڈ میچ کے بعد کریں جو کہ ایک اور بڑی سمیک ڈاؤن کی ویمن چیمپئنشپ کا تھا جہاں پر ساشا بینک اور قرمیلے ایک زبردست میچ پروڈیوس کرتی ہیں بٹ یہاں پر ساشا بینک سٹیل اپنی چیمپئنشپ کو قرمیلے کے اگینسٹ ڈیفینڈ کر لیتی ہیں اگلا ایک اور چیمپئنشپ میچ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ہرڈ بزنس ویڈیویی را ٹیگ ٹیم چیمپئن زیویر ووڈا اور کوفی کنگسٹرن آپس میں کلیش کرتے ہیں یہ میچ ہوئی کافی ہی زیادہ زبردست تھا اور اس میچ میں نیو ٹیگ ٹیم چیمپئن ہمیں بنتے دکھائی دیتے ہیں دہ ہرڈ بزنس کے میمبر شیلٹن بنجمن اینڈ زیڈرک ایلیکزینڈر اگلا میچ جو کہ ہمیں ویمن ڈیویزین سے دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ٹیگ ٹیم میچ میں شینہ بیزلر اینڈ نایا جیکس اپنی چیمپئنشپ کو ہون دا لائن رکھتی ہیں آسکا اور ان کی ایک مسٹری پارٹنر سے تو یہاں پر جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ شارلٹ فلیر آسکا کی مسٹری پارٹنر بننے والی ہیں تو نہ صرف وہ اپنا ریٹرن کرتی ہیں بلکہ آسکا کے ساتھ ٹیم اپ کرتے ہوئے ویڈیوی کی ومن ڈیوڈگیم چیمپئنشپ کو بھی اپنے نام کر لیتی ہیں اس کے علاوہ اگلا ایک اور بڑا میچ جو کہ ہمیں ڈبل ڈبلی کی یونیورسل چیمپنشپ کا دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ رومن اینڈز ورسز کیون اوانز کے خلاف کنفرم ہوتا ہے اس میچ میں بھی تمام قسم کے ویپنز کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ میچ ٹی ایل سی یعنی کے ٹیبل لیڈر انڈ چیرز میچ ہوتا ہے تو تمام اس ویپنز کو یوز کیا جاتا ہے اس میچ میں جہاں پر ہمیں جیو سو کے بھی انٹرفیرنس دیکھنے کو ملتی ہے بٹ یہاں پر ٹیون اوانز کافی زیادہ فائٹ بیک بھی کرتے ہیں اس میچ میں لیکن اس میچ کرزائل جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ رومن رینز اس میچ میں اپنی چیمپنشپ کو سکسفلی ریٹین کرنے والے ہیں تو ایسے ہی رومن رینز اس میچ میں اپنی چیمپنشپ کو سکسفلی ڈیفینڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے شو کے مینیمنٹ کی جس میں ہمیں فائر فلائے انفرنو میچ دیکھنے کو ملتا ہے ٹو ہیوز بیسٹ کے درمیان دفینڈ ورسیز رینڈی اوٹن کا اس میچ کے جتنی بھی طریف کی جائے اتنی ہی کم ہے کیونکہ یہاں پر ڈبل وی نے کچھ ایکسٹر آرڈنری کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ آل پرڈکشن گوئنگ ٹو رونگ اور دفینڈ جو ہے یہاں پر جلا دیتے ہیں رینڈی اوٹن جس سے اس میچ کی سٹیپلیشن بھی پوری ہو جاتی ہے اور یہ میچ بھی یوں رینڈی اوٹن کی سٹین ٹال یعنی کے وکٹری سے ختم ہوتا ہے اور یوں وہ کنکر کر لیتے ہیں دفینڈ کو اور یہ رومن رینز کے بعد دفینڈ کی دوسری بڑی ہار ہے جمتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبل دور ډبل دور ڈبل تو یہ وہ سارے شوز اور میچز تھے جو کہ آج ہمیں ٹیل سی میں دیکھنے کو ملے ویل آپ کا فیورٹ میچ کونسا تھا مجھے آپ کو منٹ کر کے لازمی بتا سکتے ہو اس کے علاوہ ہم کل کی منڈے نائٹرا کی بات کریں جس کے لئے دو اہم میچز یا پھر سیگمنٹ کو ٹیز کر رہی ہے جس میں پہلا کارڈ دو ایو چیمپین ڈرو میکنٹائر ورسیز ایج سٹائلز کا ونس اگین رکھا ہے اور جس میں دو ایو بتا رہی ہے کہ نیکس جن کے درمیان کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کچھ اس طرح کے الفاظ میں دو ایو کل کی منڈے نائٹرا پر ان دونوں سپر سٹار کو ٹیز کر رہی ہے ایک اور جو فیوڈ ہمیں کنٹینیو ہوتی دکھائی دے گی وہ دا فینڈ ورسیز رینڈی اوٹن کی ہوگی جس میں ڈبل ڈبل ای نے کہا ہے اس ریولری کے سٹننگ چپٹر جو سٹارٹ ہوا ہے اس کا نیکس چپٹر ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا تو یہ دو بڑے سیگمنٹ ڈبل ڈبل ای کل کی راہ کے لیے ایڈورٹائز کر رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں را ٹیک ٹیم چیمپین کا ری میچ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ مصطفی علی این ریٹریبیوشن ورسیز ریکوشے کا بھی سیگمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کل کی منڈے نائٹ راہ کے لیے پلس ڈبل ڈبل ای راہ ویمن چیمپین اور ڈیک ٹیم چیمپین آسکا اور شارلیٹ فلیر اپنی چیمپینشپ کی سیلیبریشن کو آ کر کریں گے پلس یہاں پر ہمیں ان کے نیو اپننٹ بھی سامنیاتیں دکھائی دے سکتے ہیں یا پھر شائنا بیزلر اور نایا جیکس کو ری میچ ملے گا تو جس طرح فل ایکشن سے ورپور میچز ہمیں ٹیل سی میں دیکھنے کو ملے تو کچھ اسی طرح کے ری میچز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کل کی منڈے نائٹ راہ پر تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی جانے سے پہلے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا ہم ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں ٹیک یار اور اللہ حافظ